نمسکار میں حسین رزوی ڈلی بارڈر پر دس دنوں سے جو ڈیڈ لوگ بنا ہوا ہے کیا وہ آج ختم ہو پائے گا؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ آج سرکار اور کسانوں کے بیچ پانچویں دور کی بات چیت ہونی ہے دو پہر دو بجے ایک بار پھر سے ڈیالاک ٹیبل پر موڈی کے تین منتری اور کسان نیتا بیتیں گے اس میٹنگ پر پورے دیش کی نظریں ہیں لیکن بیٹھک سے پہلے کسانوں نے صاف کر دیا ہے کہ آج آر یا پار کی لڑائی ہوگی سرکار کو ہر حال میں تینوں کشی قانونوں کو واپس لینا ہوگا اگر سرکار آج نہیں مانی تو کسانوں نے آٹھ دسمبر کے لیے بھارت بند کا بھی اعلان کر دیا ہے سوال ہے کہ جب سرکار کسانوں سے لگتار بات چیت کر رہی ہے تو یہ الٹی میٹم کیوں؟ کسانوں کے الٹی میٹم کو دیکھتے ہوئے سنگھو اور ٹیکری بارڈر پر پولیس کی تیناتی بڑھا دی گئی ہے ڈلی کے پانچ بارڈر پر کسان جس کے تس ڈٹے ہوئے ہیں آج آندولن کے دسویں دن بھی ڈٹے ہیں ایک طرف کسان سرکار سے بات چیت کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھارت بند کا اعلان بھی کیا کیا ہے ابھی آج کسانوں کے ساتھ دو بجے میٹنگ کا سمیتا ہے جب میٹنگ سرو ہوگی بات چیت ہوگی اس کے بعد ہی یہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کس دسہ میں آگے بڑھیں گے سر آج بھی آپ ہوپل ہیں کہ کہیں آگے کا راستہ نکلے گا کچھ کسانوں کے بیان آ رہے ہیں سیجزا جی کہہ رہے ہیں جو آپ کی ساتھ میٹنگ میں آتے ہیں ان کا کہنا ہے آپ ریٹائن میں بھی ایم ایس پی دیں گے تو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے دیکھئے دراصل بیٹھک میں جو بات ہوگی اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کھل ملاکہ میں تو آساوان ہوں کہ نشد رکھ سے کسان سکارت مگدیسہ میں سوچیں گے اور آندولن کا راستہ چھوڑ گے ہمارے سماداتہ اب ہے پراشر نے ان کسانوں سے بات کی ہے جو پہلے کی میٹنگ میں شامل تھے اور آج بھی دو بجے کی بیٹھک میں شامل ہونے جائیں گے ان کا سٹینڈ کیا ہے انہی کے زبانی سنیے ہمارا سا اس پر کسان سنگ کے نیتا موجود ہیں کلدیب جی ان سے بات کرتے ہیں آج میٹنگ کے اندر جانے والے ہیں اور تین دسمبر کی جو سرکار کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہی موجود تھے کلدیب جی آپ کون سے سنگ سے ہیں کون سے سنگ کے کسان نیتا ہیں ہمارا دوابا کسان جنین پنجاب شہید باغہ سنگھ نگر پریزیڈنٹ کلدیب سنگھ بجید پر ہاں جی تین تاریک کو آپ لوگ میٹنگ میں گئے تھے جس میں کچھ بندوں پر بات ہوئی تھی سرکار سے آپ لوگوں کی کرشی منطری تھے اور سب کا یہ کہنا کرشی منطری کا یہ کہنا تھا جو آج پانس تاریک کو میٹنگ بلائی ہے دو بجے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آج کی میٹنگ میں آپ لوگ کے کیا مددے رہیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو کی کوئی حل نکلے گا آج بلکل ہم ایسی ایمیز سے جا رہے ہیں سرکار کو ہم نے سب لکھتی روح میں پہلے چار میٹنگوں میں دے چکے ہیں ہماری جتے بندی ہیں جو بھی آگو سرکران وہاں بات چیت کرتے ہیں آج تو فائنل ریالٹ ہے سرکار کو نرنا لینا ہی پڑے گا یہ قانون رد کرنے ہی پڑے گے نہیں اس سے پیشے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی یہ ہم سپاشٹ کر کے چھا چکے ہیں کیونکہ بات چیت چار بار ہو چکی ہے جس مدے پہ سرکار نے پہلے دیکھو دو میٹنگوں میں وہ بلکل کلیر تھے پہ اس میں کوئی ہم کم دوئی نہیں کریں گے پیشے نہیں ہٹنے والے سرکار لیکن جو تین طریقی میٹنگ تھی اس میں سرکار بھی سمجھ چکی ہے کہ جے بلوں میں بارہ تیر خامیاں ہیں وہ بولتے ہیں ہم اس خامیوں کو دور کر دیتے ہیں لیکن ہم نے دور خامیاں کروانی نہیں ہم نے تو جہاں رد کرانے ہیں جو جہے سنگارش ہے پورے دیش کا سنگارش بن چکا ہے کل ہماری جتھے بندی پہلے پنجاب کی میٹنگ تھی دس بجے سے لے کے ایک بجے تک اس میں فائنل ہوا پہ کیا ہونا چاہیے رن نیتی ہماری پوری بنی ہوئی ہے جتھے بندیاں آگو سب تیار ہیں سرکار کے صرف آج ایک ہی پوئنٹ کے بات ہوگی کہ جے قنون رد ہوں گے یا نہیں تو ایک طرف باتچیت کا دور جاری ہے تو دوسری طرف کسی بھی ہنگامے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے سرکشہ کو چاک چوبند کیا جا رہا ہے ڈلی کے سبھی بارڈر پر بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے کسانوں کو ڈلی میں گھسنے سے روکنے کے لیے سیمنٹڈ بیریکیٹنگ کی گئی ہے ساتھی ساتھ اس کے اوپر کٹیلے تار لگا دیے گئے ہیں سرکشہ بلوں کی سنکھیا کو بھی بڑھایا گیا ہے تو باتچیت کا آج پانچ وار راؤنڈ ہے دو بجے کا وقت ہے جب سرکار کے منتری اور کسان نیتاؤں کی ملاقات ہوگی لیکن اس بیچ کسانوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ اگر آج ان کی باتیں نہیں مانی گئیں تو یہ آندولن اور بڑا ہوگا اور تیز ہوگا اور پورے دیش بھر میں آندولن کو بڑھایا جائے گا اور آٹھ تاریخ کو بھارت بند کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس بیچ سرکار نے احتیاطاً سرکشہ کے اور انتظاموں کو کڑا کر دیا ہے تو کسانوں کے ساتھ سرکار کی آج پانچ وار راؤنڈ کی باتچیت ہونی ہے امید کی جاری کہ اس میٹنگ میں حل نکل آئے گا اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد کسانوں کا یہ آندولن ختم ہو جائے لیکن کسانوں کے آندولن کو لے کر پولیس پرشاسن اپنی طرف سے بارڈر سرکشہ پر پختہ تیاری کر رہی ہے ایک کلمٹر پہلے پولیس نے بڑی سنکھیا میں سیمنٹ کے بیریکیڈ لگا دیئے ہیں اس کے ساتھی اس کے اوپر کٹھیلے تار بھی لگائے گئے ہیں اب اے پر آشر نے وہیں سے ایک ریپورٹ ہم تک پہنچائی ہے دیکھئے اسے آپ کسانوں کا آندولن لگاتار جاری ہے سنگو بارڈر بھام یہاں پر موجود ہے آج کسانوں کی سرکار کے ساتھ ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کے بعد پتا چلے گا کہ کیا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا پھر یہ آندولن ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن سرکشہ کے لحاظ سے کیا کچھ تیاریاں پولیس نے کی ہیں وہ تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں اصل میں قریب سنگو بارڈر سے ایک کلومیٹر پہلے پولیس نے سیمنٹڈ بیری گیٹس لگائے ہیں یہ بیری گیٹس جو ہیں نورمل بیری گیٹس سے کافی زیادہ ہیوی ہوتے ہیں اور انہیں ہٹانا بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے نہ کیول سیمنٹڈ بیری گیٹ لگائے ہیں بلکہ بیری گیٹ کے پیچھے جو میرے کیامرمنٹ ٹاپ اینگل سے دینیشن آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ میں اس طریقے کے جو کٹیلے تار ہیں وہ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں جو مٹی کے ڈمپر ہیں وہ بھی سڑک پر جگہ جگہ لگائے گئے ہیں تاکہ کسان جو ہیں وہ ایگریسیو ہو کر ڈلی کی طرف نہ جا پائیں انہیں ڈلی میں انٹری کرنے سے پہلے روکا جا سکے سنگو بارڈر پر بھی سرکشہ کے کڑے انتظام ہیں یہاں سے قریب ایک کلومیٹر پہلے وہاں پر تمام طرح کے بیری گیٹس پولیس نے لگائے گئے ہیں پولیس فورس وہاں پر لگی ہے اور اسے ایک کلومیٹر آگے ڈلی جانے والے راستے پر بھی اس طریقے کی تیاریاں ہیں جہاں پر بڑی سنگھیاں میں یہ سمنٹڈ بیری گیٹس جو ہیں سڑک کے دونوں اور لگائے گئے ہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی استطیق ہوتی ہے تو پولیس کا ڈپلائیمنٹ بھی یہاں پر کر دیا جائے گا ساتھ میں اس طریقے کی بیری گیٹنگ ہوگی تاکہ کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے آج دسوہ دن ہے لگاتار آندولن جاری ہے دلی کے تمام بارڈرز پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کرشی بل میں جو تینوں بل ہیں اسے سرکار کو واپس لینا پڑے گا ورنہ یہ اپنا آندولن اسی طریقے سے جاری رکھیں گے اس کے ساتھ ہی آج جو میٹنگ ہونے والی ہے دو بجے اس میٹنگ کے اندر یہ پتا چلے گا میٹنگ کے بعد کہ کیا کسان جو ہے سرکار سے سیٹسوائی ہو پاتے ہیں سرکار اپنی کیا باتیں رکھتی ہے اس کے بعد اس آندولن کی آگے کی کیا رن نیتی رہے گی سرکار کی کیا رن نیتی رہے گی وہ صاف ہو پائے گا لیکن سرکشہ کے کڑے انتظام اس وقت بارڈر پر پولیس نے کرے ہوئے ہیں کیمرمند دنیش چند کے ساتھ ابھیپر آشر انڈیا ٹی وی ٹی کری بارڈر پر بھی کسان بڑی تعداد میں موجود ہیں ٹی کری بارڈر سے لے کر بہادر گڑ کے آگے تک چھبیس کلومیٹر لمبی سڑک کو کسانوں نے بلوک کر دیا ہے ہمارے سمادہ تا عطل بھاتیہ کی ریپورٹ دیکھئے ہم اس سمیں دلی ہریانہ کے ٹی کری بارڈر پر موجود ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ٹاپ اینگل ویو دکھا رہا ہوں لگ بک چھبیس کلومیٹر لمبے سٹریچ کے اوپر یہاں پر کسان ہے ٹریکٹر ٹرولیاں ہیں جگہ جگہ کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پوری جگہ ہے وہ اب مینی پنجاب بن چکی ہے ٹی کری بارڈر سے لے کر بہادر گڑ سے آگے تک لگ بک چھبیس کلومیٹر کا یہ راستہ ہے یہاں پر پورے طریقے آپ کو ٹریکٹر ٹرولیاں دیکھنے کو ملیں گی کسان جگہ جگہ بیٹھے دیکھنے کو ملیں گے ابھی بھی لگاتار پنجاب ہریانہ سے ٹرولیاں جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہیں جگہ جگہ پر جو یہاں پر بھنڈارے یہاں پر چل رہے ہیں لنگر یہاں پر چل رہے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے وہی کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے میرے اُلٹے ہاتھ پر جو ہے وہ ٹی کری بارڈر ہے جو کی بلکل دلی اور ہریانہ کا بارڈر ہے پانچ کلومیٹر دور یہاں سے ٹی کری بارڈر ہے اور آپ دیکھیں گے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو ٹریکٹر ٹرولیاں دیکھیں گے کسان دیکھیں گے پنجاب سے زیادہ تر کسان جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہی پر ہی لنگر لگا رہے ہیں بھنڈارے کر رہے ہیں لیکن یہاں سے کوئی بھی ہلنے کو تیار نہیں ہے کئی کسانوں سے ہماری بات ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں وہ کچھ لوگ چھوڑ کے آئیں جو کی کھیتی باری کر رہے ہیں اور جب تک کہ اندر سرکار کشی قانون کو واپس نہیں لے گی وہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں اور ہمارے تین ساتھی اس وقت دلی کے تین الگ الگ بارڈرز پر موجود ہیں سیدھے ہمارے ساتھ جڑ لیں ابہ پر آشار سنگو بارڈر پر ہیں منیش پر ساتھ دلی یوپی بارڈر پر موجود ہیں اور دیکشاہ پانڈے دلی نویڈا بارڈر سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے ہم ابہ کے پاس چلیں گے جو سنگو بارڈر پر ہیں جہاں پر سب سے زیادہ حلچل ہوتی ہے اور وہیں پر کسان نیتاؤں کی وہاں سے کچھ اور آگے بیٹھک ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے رونیتی بنتی ہے اور اس کے بعد وہ سرکار کے منتروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ابہ آج پانچوے رونڈ کی باتچیت ہونی ہے اس سے پہلے آج صبح کس طرح کی حلچلیں وہاں پر ہو رہی ہیں کسان نیتا آج کی باتچیت کو لے کر کتنی امید ان کو ہے کہ آج کسی نتیجے تک وہ پہنچ پائیں گے دیکھیں حسین بلکل یہاں پر تیاری جو ہے کسان جو نیتا ہے انہوں نے ان کی جو میٹنگ ہے وہ کل یہاں پر ہو چکی تھی آج کوئی میٹنگ نہیں ہے ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ کسان نیتا جو ہیں یہی سے بس میں بیٹھ کر دلی کے ویجیان بھہون پہنچیں گے ہم نے ابھی ابھی کسان نیتاوں سے بات کی ہے وہ ریپورٹ ابھی بھیجی ہے اس کسان نیتاوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کسی طریقے کی سنشودھن کی بات پر وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں میٹنگ میں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ کرشی بلکل واپس لیا جائے ورنہ یہ آندولن اور بھی زیادہ بڑا ہوتا چلا جائے گا تیاری یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو صبح سے ہی جو الگ الگ کسان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لگاتار یہاں پر آندولن کر رہے ہیں کچھ کسانوں سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے کہاں سے آئے ہیں میرا نام ماندیب سنگھ ہے آج کی مٹنگ سے کوئی حل نکلے گا کیونکہ آج پانچوے راؤنڈ کی مٹنگ ہے کچھ امید لگ رہی ہے کہ آج سرکار بات سنے گی امید ہے ہاں جی امید تو ہے کسان کو لیکن سرکار کو بات سننی چاہیے ہم تو جدنی جلدی وہ بات سنے گی ہم کو تو اتنے ہی پیدا ہے ہم بھی یہاں پر مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سنتی ہے تو ان کا بھی پیدا ہے مرا بھی پیدا ہے سر آپ کہاں سے آئے ہیں ابھے ہم نے آپ کی ریپورٹ دکھائی ہے کنڈال سے آئے ہیں ابھے ہم نے آپ کی ریپورٹ دکھائی ہے جی آپ ذرا تصویریں دکھائی کی میں آپ کو روک رہا ہوں بڑی خبر ایک آری کرشی منتری نرین سنگ تومر پی ایم آواز پہنچے ہیں بڑی خبر اس وقت کی ہے آپ کے ٹیلویزن سکرین پر گری منتری عمیت شاہ نے بھی پردان منتری سے ملاقات کی ہے کرشی منتری نرین سنگ تومر بھی پہنچے ہیں پردان منتری آواز پر آج پانچویں راؤنڈ کی کسانوں کے ساتھ ملاقات ہے اس سے پہلے یہ ملاقات بہت اہم ہو جاتی ہے کرشی منتری نرین سنگ تومر پہنچے ہیں پی ایم آواز ساڑھے نو بجے گری منتری عمیت شاہ پردان منتری سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے اور اب نرین سنگ تومر جو کرشی منتری ہیں وہ ملاقات کرنے پہنچے ہیں پردان منتری آواز پر اس ملاقات کے بعد آج کی جو پانچویں راؤنڈ کی کسانوں سے باتچیت ہونی ہے کیا وہاں پر کیا ڈیڈ لوگ ختم ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے یہ ملاقات بہت اہم ہیں کیونکہ ابھی ساڑھے نو بجے قریب کسانوں کے گری منتری عمیت شاہ بھی پی ایم آواز پہنچے تھے پردان منتری سے ملاقات کرنے کے لئے اور اب کرشی منتری نرین سنگ تومر پہنچے ہیں ملاقات کرنے کے لئے پردان منتری سے ان کے آواز پر تو یہ بڑی خبر اس وقت کیا آپ کے ٹیلویزن سکرین پر لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب نرین سنگ تومر کسانوں کے ساتھ بیٹھا کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے وہ گری منتری عمیت شاہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اس سے پہلے جے پی نڈا کے گھر پہ میڈنگ ہوئی تھی اور آج پہلے پہنچے ہیں پردان منتری سے ملاقات کرنے کے لئے دیویندر پراشر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں دیویندر آج ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی جو ملاقات کسانوں کے ساتھ ہونی ہے اس سے پہلے کی جو سرکار کی تیاری ہے وہ اب فائنل تیاری کے طور پر کہہ سکتے ہیں پردان منتری سے ملاقات کرنے پہنچے گری منتری پہلے اور اب نرین سنگ تومر بھی پہنچے ہیں کیا آج نتیجے کی امیت کی جائے دیکھے تقریباً ساڑھے نو بھائی کے آس پاس گری منتری عمیت شاہر پہنٹی ایم او پہنچے جائے وہاں پر پردان منتری نرین موڈی کے ساتھ ان کی بیٹھاک شلو ہوئی تھی اور اس کے تقریباً سندرہ بیس منٹ کے بعد پیشنی منتری نرین سنگ تومر کو بھی وہاں گلا رہ گیا جائے تو پہ سرکار کی تیاری کے لیے آج سے آپ سب سے بڑی بیٹھاک کر سکتے ہیں کسانوں کی باتشیر سے پہلے کچھ پردان منتری نرین موڈی کے ساتھ بیٹھاک ہو رہی ہے اس بیٹھاک کا پرپس یہ ہے کیونکہ سرکار اس بار اتواسن دینا چاہرہی ہے پیشنی بیٹھاک میں جن بندوں پر چرچہ ہوئی تھی جیسے ایم ایسی کے بارے میں سرکار کس پرکار سے بھروسہ کر سکتی ہے یا پھر کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر جو ایسی ایم کے علاوہ کورٹ جانے کا بھی کی وکرپتہ ایسے سارے بندوں پر سدھان منتری سے نردیش لینے کے بعد کسی منتری اس بیٹھاک میں جائیں گے اور وہاں پر ٹھوز طریقے سے یہ بتا پائیں گے کہ سرکار این این مانگوں پر آپ کی این این مانگوں پر فیسہ لینے کو تیار ہے جاہی طور پر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا ہے کیا کسیان سنگٹرین اس فیسے پر تیار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہیں آپ تک سرکار کی طرف سے یہ قانون واپس ہو سکتا ہے اس بات کا کوئی سنکیت نہیں ملا ہے لیکن آج کی ملاقات میں کیا پردان منتری ایسا کوئی بھی اشارہ نرین سنگٹ امر کو دے سکتے ہیں اس کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے فورن لارٹرین اسی بڑی خبر پر